اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل آج کی ریسپی بہت ڈیفرنٹ ہے کیونکہ اس میں نہ بیکنگ ہوئی ہے اور نہ کوئی خاص ککنگ کی گئی ہے رمضان میں میٹھے کی کریونگ ہوتی ہی ہے ہو فولی کہ یہ ریسپی بہت پسند آئے گی اور آپ ضرور ٹرائے کریں گے جانے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک کپ دودھ کا لیا ہے اس میں میں نے ڈال دیا ہے تین ٹیبر سپون کوکو پاورڈر ٹو ٹیبر سپون شگر کے اب اس میں میں ڈال دوں گی ٹو ہنڈر گرام کے قریب کوکنگ چوکلیٹ سب چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو میں نے کک کیا ہے آپ اس کو مائکرو ویب میں بھی رکھے بنا سکتے ہیں جس پانچ سے دس منٹ میں اس کو کروں گی اور یہ ایزیلی ایک سوس بن جائے گی آپ اس چوکل سوس کو بنا کر رکھ بھی سکتے ہیں فریج میں رکھ لیں کاؤنٹر پر رکھ دیں ایزیلی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں بہت سائی ڈیشیز میں اب میں اس میں ڈالوں گی ٹو ٹیبر سپون کے قریب بٹر اس کو اچھے سے میٹ کر دیں گے اس سے شائننگ آتی ہے میں نے اس چوکل کیک میں فروٹ کا بھی استعمال کی ہے آپ چیک کریں آپ فروٹ چارٹ کی جگہ اس کیک کو بھی بنا سکتے ہیں بچے ایزیلی کھا لیں گے کیونکہ ہر روز فروٹ چارٹ جو ایک ہی ٹائپ کی ہوتی ہے بچے اسے تانگا آ جاتے ہیں چوکل سوس تیار ہو چکی ہوئی اب میں اس کو ڈھنڈا کروں گی یہاں پر میں نے ٹو ایپلز اور ٹو بانانا سیں ہیں آپ بانانا کی مقدار بڑھا بھی سکتے ہیں میں نے بسکٹ سیں ہیں میری بسکٹ کا استعمال کی ہے میں نے بانانا اور جو ایپلز سے ان کو بھی کٹ لیا اور اس کے اندر میں نے اب سوس ڈال دی ہے سوس ساری کی ساری میں نے ڈال دی تھی اس کے اندر اب اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے میں نے یہاں پر ایپلز اور بانانا استعمال کی ہے آپ اس کی جگہ اپنی پسند کے فروٹ بھی یوز کر سکتے ہیں آپ سٹرابری استعمال کر سکتے ہیں اچھے سے مکس کر لینا ہے ہم نے اس کو اب میں نے ایک کیک پین لیا ہے اس کے اندر میں کلنگ ریپ لگاؤں گی اس کے اندر میں مکسچر ڈال دوں گی اچھے سے ہم نے اس کو پریس کر کے پراپر طریقے سے شیپ میں دے رہنی ہے یہ کیک بہت زیادہ مزے کا بنا ہے یقین جانے آپ کو فیل بھی نہیں ہوتا ہیوی بھی نہیں ہوتا اس کی ریزن کیا ہے کہ میں نے شگر کا بہت کم استعمال کی ہے میں نے جسٹ 2 ٹیبل سپون کے قریب شگر یوز کی تھی باقی کا مٹیریل بھی میں اندر ڈال دوں گی فرینڈز اب افتاری میں جب ہم داپٹیں کرتے ہیں افتار پارٹی میں اس میں بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت لائٹ ہے ڈیزرٹ کے طور پر بہت اچھا لگے گا اچھے سے ہم اس کو سیٹ کر دیں گے چاروں طرف سے اب اس میٹیوں کو لازمی ٹرائے کیجئے یقین جانے بہت مت آئے گا فیملی بہت پسند کرے گی اب میں اس کو اچھے سے کور کر دوں گی اور اس کو کم اس کم دو گھنٹے کے لیے میں نے فریج میں رکھنا ہے فریزر میں مت رکھیں فریج میں رکھیں اب میں نے وپ کریم لیے 150 ایمل اس کو اچھے سے میں نے بیٹر سے وپ کرنا ہے یہ بہت جلدی ہو جاتی ہے پانس سے چھ میٹ میں یہ وپ ہو چکی ہے یہ دیکھیں پرفیکٹ جس ٹائپ کی ہمیں چاہیے ہوتی ہے بلکل پرفیکٹ ہے کیک بھی بکل ہارڈ ہو چکا ہوا ہے فریج میں رکھنے سے ہارڈ ہو چکا ہے اب میں اس کو نکال دوں گی اور اس کو کلنگ ریپ میں سے اس کو نکالنا ہے ایزی لی نکل آتا ہے اس کیک کی خاص بات یہ ہے کہ فروٹ چارڈ کی ضرورت نہیں رہتی سیکنڈ چیز یہ کہ اس میں ڈلے ہوئے جو ایپل سے بنانا ہے وہ بھی بلک نہیں ہوں گے اب میں اس کے اوپر کریم لگاؤں گی جسٹ ہم نے کیک کو کور کرنا ہے کریم سے اس سے ہم نے جسٹ 150 ایمل کریم لی تھی آپ اسے کم بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کم لگانا چاہیں تو چاروں طرف سے کور کر دیں گے فرینس جو میرے چینل پر نئے ہیں سو پلیز ریکویسٹیں میری آپ سے کہ میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں بیل آئیکن کو پرس کریں تاکہ نئی آنے والی رسپی آپ تک سب سے پہلے پہنچیں آل موسٹ میں اس کے اوپر کریم لگا دی ہوئی ہے اب میں نے اس کے اوپر کومنٹ کا استعمال کیا تھا جو ٹول ایزا ملتے ہیں ہمیں کیک کے لیے تو ایسا چیز کی ضرورت نہیں تھی پہلے یہ درستہ میں نے اس کے اوپر چوکٹ لگانی تھی بعد میں مجھے یاد آیا کہ میں پس تو ٹین ہیچ سٹرابری کا کیوں نہ اسی کا استعمال کرلوں اگر آپ چاہیں تو آپ سٹرابری کا بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ فریش سٹرابری لے کے اس کا استعمال کریں سیکنڈ چیز یہ کہ اگر آپ کرش کر کے چوکٹ ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں میں نے اس کو جس چاروں طرف سے کور کر دینا ہے چاروں طرف سے میں کور کر دوں گی اور میں اسے فریج میں رکھ دوں گی اس کے ایک کو بنا کر آپ اوور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں فریج میں اور آپ مورننگ میں بنا لیں ایوننگ میں افتاری کے ٹائم کھا لیں ایزی لی آپ کو مزیکہ بھی لگے گا اور ٹائم کی بھی بچت ہو جاتی ہے یہ کیک بلکل ریڈی ہے بلکل پرفیکٹ بن ہے اب میں اسے فریج میں رکھوں گی جس میں نے آپ کو دکھانے کے لیے یہ نکالا ہے اور اس کی میں کٹنگ کروں گی اور دوبارہ سے پھر فریج میں رکھ دوں گی اور پھر افتاری کے ٹائم نکالوں گی اب میں اس کی کٹنگ کرتی ہوں دیکھیں ایزی لی ہو رہی ہے سب سے مزیکی بات یہ ہے کہ اس میں جو میٹھا تھا وہ بہت لائٹ تھا مزہ آیا کھا کے بچوں نے بھی بڑوں نے بہت شوق سے کھایا بہت جوسی بہت مزیکہ بن ہے ہو فولی کہ آپ بھی انجوائی کریں گے بنا کر انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ پورا رمضان آپ کے لیے بچٹ فرینڈی ایزی سیمپل ریسپیس لے کر آؤں بہت جلد نیکس ریسپی لے کر آؤں گی تب تک اجازت دیں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ لائکہ